موسیقی اید الازحہ آج مذہبی جوشو جذبے سے منائی جائے گی شہری سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے بادشاہی مسجد، ڈاتا دربار، بیریہ ٹاؤن، جامع مسجد اور منصورہ سمیت مساجد اور پارکس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے مرل ٹاؤن، سنٹرل پارک میں اید کی نماز ساڑھے سات بجے ادا کی جائے گی موسیقی اید قربان میں وقت کم دام زیادہ جانوروں کی خرداری کا مشکل ٹاسک مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش خوب گہما گہمی رہی شہری سستے جانوروں کی تالاش میں تو بیوپاری اپنے جانور مہنگے داموں بیچنے کا خواہاں گاہکوں اور بیوپاریوں میں رشت پر تقرار چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہوں کا مرکز لارڈ میر کرنل نٹائر مبرشہ جاوید کا ڈی ایچے فیس نائن کی مویشی منڈی کا دورہ بیوپاریوں سے سہولیات سے مطالق دریافت کیا کہتے ہیں منڈیوں میں ٹینٹس، پانی کی فراہمی، ویٹنری کیمپس اور کھرلیوں جیسی سہولیات پر آہم کی گئی ہیں گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی رانکیں بچے اور بڑے جانوروں کے نقرے اٹھانے اور کارتے تواسوں میں مصروف کوئی چارہ لینے کے لیے پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناو سنگھار میں مگن آپ جناب یہ ہیں شہر کے قصہ بکنگ بند، شہریوں کے منت سماجت، اناڑی بھی کھلاری بن گئے ایت کے پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائے کا دس ہزار روپے مقرر چارہ بیچنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمک اٹھا گلی گلی میں چاکو چوریاں تیز کرنے والوں کے دیرے شہریوں کے پھیروں پر پھیرے چاکو چوریاں تیز کرنے والوں کے ریٹ بھی تیز چاکو بغدے اور چوری کی دھار تی کی چاہیے تو دام بھی مو مانگے سبز، مسالہ جات، مہنگے، ٹماتر، لیمو، ادرک اور لیسن یا قیمتیں دو گنا گھروں میں روزٹ اور نمکین پکوان کی تیاریاں سیخ کباب، کڑاہی گوشت، تکہ بوٹی اور کلیجی بھوننے کے انتظامات گھر مسالہ جات کی خریداری، بازاروں میں ران روزٹ کے لیے ایگوانس بکنگ بند اید تربان، مردی کا گوشت بھی مہنگا ایک دن میں برالر کے گوشت کے قیمت میں بائیس روپے فی کلوں اضافہ تیمت ایک سو با سچ روپے تک جا پانچی بڑے سیاسی رہنما بڑی اید کہاں منائیں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار تونسہ شریف میں اید منائیں گے سپیکر پنجاب عثمانی چودری پرویش علاہی اور چودری شجاعت حسین اید پر گجراک میں ہوں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مارڈل ٹاؤن میں نمازیں اید پڑھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق منطورہ میں اید کی خوشیاں بانٹیں گے اید کی خوشیاں اپنوں میں ہی ہوتی ہیں دوبالا پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریل ویسٹریشن اور لاری اڈو پر مسافروں کا رش بسے کم مسافر زیادہ چکٹیں بھی نایاب ٹرانسپورٹرز نے منمانے کے ریعہ وصول کر کے خوب کمائی کی ڈی سی انوار الحق کا لاری اڈا بادامی باق کا دورہ اوبر چارٹرنگ پر جرمانے کیے بڑی اید کی بڑی تیاریاں بازاروں میں خواتین کا رش جیولری ہینڈ بیگز اور ٹوڈیوں کی خریداری بچے اور بڑے اپنی منپسند خریداری میں مصروف فاؤنٹین ہاؤس کے باسی بھی عدل ارزہ منانے کے لیے پرجوش خصوصی افراد نئے کپڑے اور تحایف ملنے پر نحال مخیر حضرات نے قربانی کے جانور فاؤنٹین ہاؤس پہنچا دیئے صدارتی انتخاب خرشید شاہ اور رضا رمبانی کی نون لگی وقت سے اہم بیٹھر مسلم لگ نون نے پیپلز پارٹی کے امیدوارے اعتزاز حسن کی حمایت کا اصولی فیصلہ کر لیا چند لگی رہنماؤں کی مخالفت عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے جلاس میں بھی اعتزاز حسن کے حمایت کے اعلان کا قوی امکان سینئر وزیر کے لیے عبداللہ علیم کان اور میاں محمود الرشید میں سرد جنگ بندراب کابینہ کی تشکیل لٹک گئی لاہور کے کتنے عراقی نے اس عملی کو وزارتیں دینی ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بلتاہ کی کپتان سے مشاورت 56 کمپنی سکینڈل میں شہباز شریف کی نیب میں پیشی لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لیایا شہباز شریف نے ملبہ سابقہ بیروکریسی اور بورٹس پر ڈال دیا آپ کے حکمات پر کمپنیز میں غیر قانون اقدامات ہوئے نیب کا سوال کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو شہباز شریف آپ پر آشان اقبال کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا الزام ہے نیب اکام سیکٹری نے ٹھیکہ منسوخ کرنے کی سمری دی سابق وزیرالہ کا جواب کتنی بدکسلتی ہے اس قوم کہ وہ جالی وزیرعظم جو ہے جالی مینڈیر کا حامل وزیرعظم جو بھوٹ چور وزیرعظم ہے وہ ابھی تب کنٹینر سے جو تھا اور قوم سے خطاب جو ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ کنٹینرز بکڑکی کیا شریف فاملی کا نام ایسیل میں ڈالنے پر نون لیکی امران خان پر لفظی بام سر رانہ سنالبہ کہتے ہیں کابینہ کو مشرف یاد نہیں نواز فریف کا نام ایسیل میں ڈال دیا جالی مینڈیر کے حامل وزیرعظم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق امران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے امران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا جب اٹھے ہیں ہاتھ کو اٹھانے کے لیے تو ایک دام ایسے انہوں نے کیا لوگ سمجھے کہ شاید مدہ نہیں پسطور نکال کے صدر صاحب کو یہ ہملابہ ہو جائے وہ باز میں پتا چلا کہ جب انہوں نے نکال رہا ہے ایسے ایسے کر کے اینک نکال رہے ہیں اینک اگر لگا رہی ہے تو تم اینک کو اپنی شیلوانی کی ایسے پر 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 رکھے رانہ سناؤلہ نے امران خان کی تقریب حلف برداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے امران خان نے حلف اٹھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ایسا لگا پسٹل نکالنے لگے ہیں بعد میں پتا چلا جیب میں اینک ہے ایسے شخص کو وزیراعلا بنا دیا جس کو کچھ پتا نہیں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس شہباز شریف کی زیر صدارت مانل ٹاؤن میں اہم اجلاس جو کام نہیں کرے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا زبانی جمع کرت سے کام نہیں چلے گا تبدیلی سب کو نظر آئے گی میرٹ گوڈ گوورننس اور قانون کی حکمرانی ہوگی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کی زیر صدارت پہلا ایس لاس ہم نے عمان کی صورتحال اور ایک کا سیکیارٹی انتظامات کیا جائزہ عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے میں موسم نے بھی حصہ ڈال دیا شہر میں بادل جم کر برسے مارڈل ٹاؤن گل برگ کینال روڈ مزنگ شہدرہ ایوٹ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش گرما گرم خوابوں کے ساتھ عید کچھ تھنڈی ہی گزریں گی نوہ کورٹ کے علاقے سے تین بچوں کے اگوہ کار جوب سین اگوہ کار بچوں کے رشتدار ہی نکلے نوہ کورٹ انویسیگیشن پولس نے گار رواہ کرتے ہوئے تینوں بچوں کو بازیاب کروا لیا بڑی عید پر ڈاکو کی بھی بڑی عیدی مہمی قومی پہلوان معروف مالو کے گھر ڈکیتی کی واردار ڈاکو گول میڈلز اسی تولے چاندی اور اڑھائی لاکھ مالیت کا سمان لے اوڑے مالو پہلوان کا کہنا ہے کہ تھانے کے چکر لگا رہا ہوں پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی بڑی عید پر نرکس کا بڑا اعلان عید پر سجے گا فل ٹائم میوزک اور موج مستی کا ملا ایک ساتھ تین فلمیں بنیں گی سینما گھروں کی رون اپ جوانی بھر نہیں آنی ٹو لوٹ ورڈنگ اور پروازہ جنون مچائے گی دھوم شایقین کو بھی ہے بے تابی سے انتظار موسیقی اور ایک اور فلم پردہ سکرین پر آنے کے لیے تھا یار لولیوود فلم جبنوں کا ٹویلر جاری فلم کی کہانیوں ری بھلی اور علی عباس نقوی نے لکھی ہے